Today in this video we have a topic of metallic bond and here you can see a diagram here where we can see metallic bond کی علامتی diagram جس میں اس کے positive nuclei ازاد الیکٹرون کے سمندر میں ڈوبے نظر آ رہے ہیں تو یہ positive nuclei ہے وہ ازاد الیکٹرون جو ڈوٹ ہے اس کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں مزید پڑھتے ہیں metallic bond کی طریف یہ ہے کہ یہ ایک ایسا bond ہے جو metallic atom یعنی کہ positive charge والے ions کے درمیان mobile یا free electrons کی وجہ سے تشکیل پاتے ہیں matters کی منفرد خصوصیات مثلا زیادہ melting point اور boiling point حرارت اور بجلی کی امدہ conduction اور سخت اور وزنی نویت سے نویت ہونے سے اس نظریہ کو تقویت ملتی ہے کہ metallic atoms کے درمیان chemical وارڈ بھی مختلف قسم کا ہونا چاہیے metals میں نیوکلیس کا برونی الیکٹرونز پر اصف بہت کمزور ہوتا ہے کیونکہ ان atom کا size بڑا ہوتا ہے اور نیوکلیس اور ویلنس الیکٹرونز کے درمیان کئی shells پائے جاتے ہیں مزید برا کم ionization potentials کی بدولت metals میں برونی الیکٹرونز کو بہ آسانی خارج کرنے کا رجحان پائے جاتا ہے اس کا انتیجہ یہ ہوتا ہے کہ metals میں ایٹمز کے درمیان خالی جگہوں میں موبائل الیکٹرونز ازادانہ گومتے پھرتے ہیں ان الیکٹرونز میں سے کوئی بھی کسی ایک ایٹمز کے ساتھ ازادانہ طور پر نہیں جڑا ہوتا یا تو یہ الیکٹرونز ایٹمز کے کامن پول سے تلق رکھتے ہیں یا پھر اس battle کے تباب ایٹمز سے مشترکہ طور پر منسلک ہوتے ہیں metallic ایٹمز کے نیوکلائی ان ازاد اور موبائل الیکٹرونز کے سمندر میں دوبے ہوئے محسوس ہوتے ہیں یہ موبائل الیکٹرونز مٹیلک ایٹمز کے درمیان مٹیلک برنڈ بنا کر انہیں باہم جوڑے رکھنے کے زبادار ہوتے ہیں ایک سادہ مٹیلک برنڈ دکھایا گیا ہے یہاں پہ اور جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹیلک برنڈ کی علامتی ڈائیگرام جس میں پول سے نیوکلائی جو ہیں وہ ازاد الیکٹرونز کے سمندر میں دوبے نظر آتے ہیں جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم انٹر مولیکیولر فورسز کے بارے میں دیکھیں گے سو گانا سیو نیکسٹ ویڈیو انٹل دین گوڈ بائی فر ناو جو ملت زیادہ شکریہ شکریہ شکریہ